دوست وقت ہے آپ کے آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا امریکہ کا تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم ہم خرید سکتے ہیں کیا اس کی ایمرجنسی ڈیل کرنی چاہیے اور کیا یہ سسٹم پہلے سے ہی لداخ میں موجود ہے اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اس سے پہلے ایک پاکستان کی انٹل رپورٹ آئی تھی جس کے بارے میں ایسی خبر آئی تھی کہ پاکستان نے چائنہ کو یہ بتایا ہے کہ تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم لداخ میں ڈیپلائیڈ ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کچھ پاکستانی دیفنس انیلسٹ نے چائنہ کو یہ جانکاری دی تھی کہ انڈیا اور یونائیٹس سٹیٹس کے بیچ جو ایک اگریمنٹ ہوا ہے اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکن فورسس نے لداخ ریجن میں لوجسٹک ایکسینج میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ اگریمنٹ کے تحت ایک ٹرمینل ہائی ایلیٹوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم لگا دیا ہو ان کے مطابق یہ سسٹم امریکہ کی کمانڈ کے اندر ہونا تھا اس کے بارے میں انیلسٹ ایسا دعویٰ کر رہے تھے کہ چائنہ کو اس کے بارے میں جانکاری دے دی گئی ہے اور اسے ایک انٹرل ریپورٹ میں ایسی جانکاری دے دی گئی تھی جب ہمارے دیش کا اور چائنہ کا بیچ جو سٹینڈ آف شروع ہوا تھا تب اس کے بارے میں ایک خبر آئی تھی اور اس کے بارے میں پاکستان کے انیلسٹ کا یہ کہنا تھا کہ دونوں دیشوں کے بیچ یہ ستتی اس لیے بنی ہے کیونکہ ہمارا دیش تھارڈ مسائل دیفنس سسٹم کی ڈپلائیمنٹ کے لیے ریکوائیڈ انفرسٹرکچر ایریا میں بنا رہا تھا یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ چائنہ کو جب بھی کوئی خبر ملتی ہے کہ تھارڈ انٹی بلسٹک مسائل دیفنس سسٹم کو امریکہ کسی بھی ریجن میں ڈپلائی کر رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں بہت جڑا چندت ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں کمپلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے پہلے امریکہ نے ساؤتھ کوریا میں اس مسائل دیفنس سسٹم کی ڈپلائیمنٹ کی تھی اور اس کے بعد بھی چائنہ نے اس کے بارے میں بہت بڑا اعتراض جتایا تھا پاکستانی دیفنس ایکسپرٹس نے جو یہ دعویٰ کیا ہے وہ دیکھنے میں تو فیک لگتا ہے اور بالکل میڈ اپ لگتا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسی ہم ہمارے دیش میں اور امریکہ کے بیچ میں ایسی ڈیل نہیں ہوئی ہے جس سے یہ پتا چلے کہ امریکہ ایسا سسٹم ہمارے دیش میں ڈپلائی کر رہا ہو لیکن پھر بھی آج ہم بات کریں گے کہ ایسے سسٹم کو کیا ہم امرجنسی میں خرید سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا چائنہ کے ساتھ کانفرکٹ چل رہا ہے جہاں پر آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ دونوں دیشوں نے اب ایریا سے پیچھے ہٹنے کا فیصہ لے لیا ہے دیکن جیسا کہ ہم چائنہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر بھی اپنی تیاری کو پورا رکھنے کے لیے ہم ایسا قدم اٹھا سکتے ہیں اور چلیے بات کرتے ہیں کہ یہ سسٹم کیسا ہے اور کیا اس سسٹم کو ایمرجنسی میں خریدہ جانا چاہیے یا نہیں یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ اس سے پہلے امریکہ نے ان کا ترمینل ہائی ایلیٹوڈ ایریل ڈیفینس سسٹم ہمیں آفر کیا تھا یہ انہوں نے اس لیے آفر کیا تھا کہ ہم رشیہ سے ایس پر ہنڈر لانگ رینج ایریل ڈیفینس سسٹم نہ خریدیں امریکہ کا تھارڈ ایلٹی بلسٹک مسائل دیفینس سسٹم ایسے بنایا گیا ہے کہ یہ شارٹ میڈیم اور انٹرمیڈیٹ رینج کی بلسٹک مسائل کو انٹرسپٹ کر سکے یہ ان مسائل کو ان کے ٹرمینل فیس میں ہٹ کر سکتا ہے اور انہیں ٹیک آؤٹ کر سکتا ہے یہ ایک ہٹ ٹو کل اپروچ اپناتا ہے جانے کہ اس میں کوئی بھی وارہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا اس سسٹم کی مسائل دوسری مسائل کو ہٹ کر کر ہی اسے دسٹرائے کرتی ہیں اور وہیں ایس پر ہنڈر ایک انٹی ایک کرافٹ ویپن سسٹم ہے جو کہ کسی بھی منووریبل فاسٹ موونگ ایک کرافٹ کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے اس کی رینج چار سو کلومیٹر کی ہے اور یہ بہت ساری کروس مسائلز اور بلسٹک مسائلز کو بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے لیکن ٹرمینل ہائی ایٹیٹوڈ ایریا ڈیفینس سسٹم اس سے الگ سسٹم ہے یہ ایک لینڈ بیسڈ ایلیمنٹ کیبیبل سسٹم ہے جو کہ بلسٹک مسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے ان مسائلز کو ایٹموسفیر کے اندر بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور ایٹموسفیر کے جس باہر بھی انٹرسپٹ کر سکتا ہے لیکن اس سسٹم میں کوئی بھی انٹی ایک کرافٹ کیویبلٹی نہیں ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس انٹرسپٹر کی جو بینٹریز ہیں جو اس کی مسائلز ہیں وہ ہٹ ٹو کل کونسپٹ کے اوپر کام کرتی ہیں یہ شارٹ رینج اور میڈیم رینج اور انٹرمیڈیٹ رینج ملسٹک مسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی وار ہیڈ کا استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کا منیموم ایفیکٹیو ایلٹیٹیوڈ رینج پچاس سے ساٹھ کلومیٹر کی ہے جانے کہ یہ ففٹی سے سسٹی کلومیٹر کی رینج تک کسی بھی ملسٹک مسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے ابھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایس پرو ہنڈڈ مسائل دفینس سسٹم ہمیں اگلے سال تک ڈلیور نہیں ہوگا حالانکہ رائنہ سنگ رشیہ سے یہ بات چیت کرنے گئے ہیں کہ اس سسٹم کو جلدی سے جلدی ڈلیور کر دیا جائے لیکن پھر بھی اس کی ڈلیوری میں ایک سال کا ٹائم تو لگ ہی جائے گا اس کی ڈلیوری ایسا ہو سکتا ہے کہ دوزر بیس کے بعد ہی شروع ہوگی اور وہیں تب تک ہم اپنی بلسٹک مسائل کیویبیلٹی کو بڑھانے کے لیے تھارڈ مسائل دفینس سسٹم کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ بات کریں کہ اس سسٹم کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے یا نہیں اس سے پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ امریکہ کی ایسی ہسٹری رہی ہے کہ وہ بہت ساری اپنی سسٹم کی دیل کو بلوک کرتا رہا ہے یہاں پر آپ کو پتا دیں کہ اگر اس و ہنڈرڈ سسٹم کی بات کریں اور تھارڈ سسٹم کی بات کریں تو یہ بلکل الگ سسٹم ہے ہمیں یہاں پر یہ بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ جب ہمارا دیش اپنے بلسٹک مسائل دفینس پروگرام کے کنسیپچوز سٹیج پر تھا جانے کی جب ہم نے اپنے مسائل دفینس پروگرام کے اوپر کام شروع ہی کیا تھا تب امریکہ نے ایرر ٹو اینٹی بلسٹک مسائل سسٹم کی سیل کو بلوک کر دیا تھا یہ سسٹم ایک امریکہ اور ازرائیل دولہ ڈیویلپ کیا گیا ایک شارٹ اینڈ میڈیم رینج بلسٹک مسائل انٹرسپٹر پروگرام ہے یہ ایک تھیٹر ڈیفینس پروگرام ہے لیکن اس کی سیل کو امریکہ نے بلوک کر دیا تھا ہمیں یہ سسٹم تو نہیں ملا لیکن ہمیں ایلٹا سے ایک ایل ایم ٹوانٹی ایٹی گرین پائن گراؤنڈ بیس مسائل دیفینس ریڈار مل گیا تھا جو کی ایرو ٹو مسائل دیفینس سسٹم کا ایک حصہ ہے جب ہمارے دیش نے امریکہ کے انٹی بلسٹک مسائل دیفینس سسٹم تھارڈ میں اپنا انٹرسپٹر جتایا تھا تب پینٹا گن کے اوفیشلز نے ہمارے اوفیشلز کو امریکہ کی فسلٹی کے ایک ٹور دیا تھا جس میں انہوں نے اس مسائل سسٹم کا ایک ٹرائل دکھایا تھا لیکن وہ سسٹم ہمیں بیچنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے صرف اس کی کیویبیلٹی کو ہمیں دکھایا تھا اور وہ ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم اس سسٹم کو آپ کے دیش کے اندر ڈیپلائے کر سکتے ہیں جو کی امریکہ کی ڈریکٹ ملٹری کمانڈ کے انڈر ہوگا جیسے کی ایشیا کے بہت سارے پارٹس میں امریکہ نے اسے ڈیپلائے کیا ہوا ہے لیکن ہم نے اسے کنسیڈر نہیں کیا تھا ہم نے اپنے خود کے انٹی بلسٹک مسائل دیفینس پروگرام کے اوپر کام آگے بڑھا دیا تھا اور وہی اگر اب ہم بات کریں تو ہمارے دیش کی انٹی بلسٹک مسائل دیفینس کیویبیلٹیز بہت زیادہ ڈوانس ہو چکی ہیں ہمارے فیس ون انٹرسیپٹر بینٹریز جو کی ہمارے بلسٹک مسائل دیفینس سسٹم کا حصہ ہیں وہ ہمارے کروشیل سٹیز جیسے کی ڈیلی اور ممبئی کو بہت جلد دیفینڈ کرنا شروع کر دیں گی لیکن ابھی بھی بہت سارے دیفینس انیلسٹ ایسا آرگیو کرتے ہیں کہ ہمارا انٹی بلسٹک مسائل دیفینس سسٹم ابھی کی سٹیج میں امریکہ کے تھارڈ سسٹم کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے لیکن ابھی جو ہم نے انٹی سیٹلائٹ مسائل سسٹم کا ٹیسٹ کیا تھا اسے یہ ہم نے شو کر دیا تھا کہ ہم اپنے سسٹم کا فیز ٹو بہت اشی طرح کر سکتے ہیں اور ہم پانچ ہزار کلومیٹر رینج والی مسائل کو انٹرسپٹ کرنے کی کیویبلٹی بھی رکھتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں کہ کیا ہمیں یہ سسٹم ایمرجنسی میں خریدنا چاہیے یا نہیں سب سے پہلے ہمیں یہ کنسیڈر کرنا ہوگا کہ چاہے کہ ہمارا فیز ون انٹی بلسٹک مسائل سسٹم تیار ہو گیا ہے لیکن پھر بھی یہ ہم اتنی جلدی اور اتنی تیجی سے ڈپلائی نہیں کر سکتے کہ ہماری سب ہی امپورڈنٹ سٹیز کو یہ پروٹیکٹ کر سکے اس لیے اگر ہم چائنہ کے اگینسٹ ایک پورا ڈیٹرنٹ چاہتے ہیں اور جلدی سے جلدی ان کے اگینسٹ ایک ایسا سسٹم ڈپلائی کرنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ پوری طرح ڈرتے ہیں تو ہم اس سسٹم کو ایمرجنسی میں خرید سکتے ہیں اور ہم اپنے پہلے سے موجود سسٹم کو اس کے ساتھ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پہلے سے موجود سسٹم کا ساتھ دے سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس سسٹم کی ڈیل کرتے ہیں تو اس سے ہم امریکہ کو اپنے ساتھ لے لیں گے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دیش پہلے سے ہی ملٹری ڈیلز کا استعمال کرتا آیا ہے جس سے کہ ہمارا دیش دوسرے دیشوں کو اپنے سپورٹ میں لے رہا ہے اور اسے ہم ایک ڈپلومیٹک ٹیکٹک کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اگر ہم امریکہ سے ایسا سسٹم ٹھیکتے ہیں تو ہم اس سسٹم کی ڈیل کو امریکہ کے ساتھ ایک پلیٹیکل لیوریج کے طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ سسٹم اتنا پاورفل تو ہے ہی کہ یہ دعایان دورہ لانچ کی جانے والی بیسٹنگ مسائلز کو انٹرسپٹ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ پاکستان کے گینسٹ بھی ایک جیٹرنٹ کا کام کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اگر اس سسٹم کی ڈیل ہوتی ہے تو اس سے ایف سٹی فائیو ایک کرافٹ کا بھی ہمارے دیش میں آنے کا راستہ آسان ہو سکتا ہے اس سے پہلے کی جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت ساری رپورٹس ایسے آتی ہیں کہ ایف سٹی فائیو ایک کرافٹ کو خرید رہنا چاہیے لیکن پھر بھی ایسا کوئی بھی کلیر انڈیکیشن نہیں ہے کہ امریکہ اس سسٹم کو ہمیں آفر کر رہا ہے کیونکہ بہت سارے پوائنٹس میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائے تھے کہ ایف سٹی فائیو ایک کرافٹ کو امریکہ اتنی آسانی سے ہمیں نہیں بیچے گا اور کیونکہ ہم بہت زیادہ سسٹم ریشن اوریجن کے استعمال کرتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم اس ایک کرافٹ کی ڈاٹا لنک کیویبیلٹی کو بھی پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر پائیں گے اور وہیں ایف سٹی فائیو ایک کرافٹ کی سب سے زیادہ بڑی کیویبیلٹی اس کے ایفیونکس میں ہی ہے تو دوستو ایسا پوری طرح پوسیبل ہے کہ اس سسٹم کی ایک ایمرجنسی ڈیل کو ایک پلٹیکل لیوریج کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دیمات